موسیقی فوٹبال میں پیلے اور سرک کارڈ دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوٹبال کا کوئی بھی ٹورنمنٹ ہو جیسے ورلڈ کپ میچز کے دوران کھلاریوں کی جانب سے فاول کیے جاتے ہیں جس کے بعد ریفری کی جانب سے پیلا یا سرک کارڈ دکھایا جاتا ہے ہر بار جب ریفری اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے رنگ کا کارڈ باہر آئے گا مگر سوال یہ ہے کہ پیلے اور سرک کارڈ ہوتے کیا ہیں؟ پیلا کارڈ معمولی غلطیوں پر جاری کیا جاتا ہے اور فوٹبال میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کارڈ ہے جب کسی کھلاری کو پیلا کارڈ دکھایا جاتا ہے تو اسے فوری طور پر کسی نتیجے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا پیلے کارڈ کا سامنا کرنے والے کھلاری کو کھیل جاری رکھنے کی اجازت ہوتی ہے اور ریفری کارڈ پر وجہ کھلاری کا نام اور نمبر بھی لکھتا ہے اس طرح ریفریز کو یہ ٹریک کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کس کھلاری کو میچ میں کارڈ دکھایا گیا اور مستقبل کے میچز کے لیے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر کسی میچ میں ایک کھلاری کو دو بار پیلا کارڈ جاری کیا جائے تو وہ سرک کارڈ بن جاتا ہے اور اسے میچ سے باہر جانا پڑتا ہے اس کھلاری کا کوئی متبادل بھی ٹیم میں اس کی جگہ نہیں لے سکتا اور ٹیم کو ایک کھلاری کے بغیر میچ کو مکمل کرنا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ایسا ایک ہی میچ میں ہو اگر کسی کھلاری کے لیے دو مختلف میچز میں پیلا کارڈ جاری کیا جائے تو اسے اگلا میچ کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی کھلاری کو ٹورنمنٹ کے گروپ مرحلے میں ایک پیلا کارڈ دیا جائتا ہے تو کوارٹر فائنل تک اسے دوسرے کارڈ سے بچنا ہوگا ورنہ اسے اگلا میچ کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی کوارٹر فائنل کے بعد سمی فائنل میں پیلے کارڈ کو دکھایا جائے تو وہ پہلا ہی تصور کیا جائے گا سرک کارڈ کیا ہے سرک کارڈ کسی سنجیدہ یا پرتشدد واقعے پر جاری کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کھلاری کو فوری طور پر کھیل کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے جس کی جگہ کوئی متبادل نہیں لے سکتا سرک کارڈ ریفری کا آخری ہتھیار ہوتا ہے اور اسی لیے یہ پیلے کارڈ کی طرح عام نہیں ہوتا البتہ کھلاری کو جب یہ کارڈ دکھایا جاتا ہے تو اسے کھیل چھوڑ کر جانا پڑتا ہے جبکہ اگلے میچ کے لیے بھی اسے معتل کر دیا جاتا ہے یہ سزا زیادہ بھی ہو سکتی ہے مگر اس کا انثار اس بات پر ہوتا ہے کہ سرک کارڈ کو دکھانے کی وجہ کیا ہے قطر ورلڈ کپ میں اب تک صرف 25 نومبر کو ایران اور ویلس کے مقابلے میں ریڈ کارڈ جاری کیا گیا یہ ریڈ کارڈ ویلس کے گول کیپر کو دکھایا گیا تھا جسے میچ چھوڑ کر جانا پڑا گول کیپر کو کسی میچ میں سرک کارڈ دکھایا جائے تو ٹیم دس کھلاریوں کے ساتھ ہی کھیلے گی البتہ متبادل گول کیپر اس صورت میں کھیل کا حصہ بن سکتا ہے اگر ٹیم نے متبادل کھلاریوں کا کوٹا پورا نہ کیا ہو اگر کوٹا پورا ہو چکا ہو تو پھر گول کیپر کی جگہ ٹیم کے دس کھلاریوں میں سے کسی ایک کو لینا ہوتی ہے گول کیپر کو عموماً سرک کارڈ کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ پنالٹی ایریے سے باہر جا کر مخالف ٹیم کے کسی کھلاری کو گول کرنے سے روکے موسیقی